شادی شدہ عورت بنائی گئی ہے براہ مربانی اس کا کوئی غلط مطلب نہ لیا جائے چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں نمبر ایک جب عورت پر شہوت کی گرمی چھائی بھی ہوتی ہے تو اس کا دل ہم بستری کرنے کے لیے مچلنے لگتا ہے اس وقت عورت چاہتی ہے کہ وہ اپنی جنسی خواہش کو اپنے من پسند برد کے ساتھ پورا کرے ایسے میں عورت کے دیماغ میں ہم بستری کے خیالات آنے لگتے ہیں جس کے وجہ سے اس کی شرمگاہ بھی گیلی ہو جاتی ہے اور عورت کا خود پر قابو رکھنا مشکل ہونے لگتا ہے اور وہ اپنی شہوت کو کم کرنے کے لیے بے چین ہونے لگتی ہے یہاں تک کہ وہ مرد کے قریب جانے کے بہانے ڈھونتی اور اسے چھوکر یہ ساتھ دلانا چاہتی ہے کہ وہ اس وقت کیا چاہ رہی ہے یہاں تک کہ وہ مرد کی ہر بات کو مانتی ہے اگر اس وقت مرد عورت کے ساتھ ہم بستری کے لیے بھی کہے تو وہ فوراں تیار ہو جائے گی نمبر دو جب عورت شہوت کی مستی کی کیفیت میں ہوتی ہے تو اس کا جسم کے کچھ خاص محسوس حصے گرم ہو جاتے ہیں اور ان پر شدت سے پسینہ آنے لگتا ہے خاص طور پر عورت کی شہوت اس اور عورت تو اتنی سوار ہو جاتی ہے اور وہ اس کے ساتھ ہم بستری کا تصور کرتی رہتی ہے اور جیسے ہی عورت کو مرد کا ساتھ ملتا ہے تو وہ فوراں ہم بستری کے لیے تیار ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ بے شرمی کی تمام حدیں پار کر دیتی ہے وہ مرد کو رجانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے اگر عورت آپ کے سامنے آئے اور اپنے پستانوں کو دبائی ہے اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبائیت اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جنسی خواہش رکھتی ہے اور اسے پورا کر کے شہوت کو کم کرنا چاہ رہی ہے عورت کبھی بھی آپ کو مو سے ہم بستری کا نہیں بولے گی وہ آپ کو اپنی اداوں اور حرکتوں سے ہی اس بات کا احساس دلائے گی کہ وہ آپ کے ساتھ ہم بستری کرنے کی خواہش مند ہے نمبر تین کچھ عورتیں جو کسی وجہ سے ہم بستری نہیں کر پاتی ہیں یا کچھ عورتوں کے شور ان کی جنسی خواہش کو صحیح طریقے سے پورا نہیں کر پاتے اور جلدی فارغ ہو جاتے ہیں تو ایسے میں عورت کی شہوت بڑھتی رہتی اور مسلسل عورت شہوت میں رہتی ہے جسے عورت غیر مرد کے ساتھ پورا کرنا چاہتی ہے یہاں پر خود لذتی کا شکار ہو جاتی ہے جہاں ترکے فرنڈز شادی شدہ عورت مرد کے سامنے اپنی جنسی خواہش اسی لئے ضائع کرتی ہے تاکہ مرد اس کے قریب آ کر اسے باہوں میں لے کر اس کی جنسی تسکین کو پورا کرے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر لازمی کیجئے کا چینل کو سبسکرائب بھی شکریہ